اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ گائز آج بھی میں آپ لوگ کے لیے بہت ساری انٹرسٹیڈ نیوز لے کر آیا تو آپ میں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو چلی چلتے ہیں اپنی پہلی اپڈیٹ کی طرح گائز یہ اپڈیٹ ہونے والی ہے بوہیمیا بھائی کے بارے میں گائز جیسا کہ بوہیمیا کے لائف کونسرٹ میں بوہیمیا کے کچھ فینس اسٹیج پر چڑھاتے ہیں وہاں پر موجود باؤنسرز ان فینس کے ساتھ کافی زیادہ بدتویز ہی کرتے ہیں یہ بات بوہیمیا کو بلکل پسند نہیں آتی جس کا رییکٹ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں سارے بہین بھائیوں کا دھیان دیا جائے میں نہیں چاہوں گا کہ میرے کسی بھی بہین بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی درد ہوئے کوئی چھوٹ لگے اس سے مجھے بہت برا لگے گا اور سب مل کے پیار سے ایک دوسرے کا دھیان دے کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے شو انجوائے کرے کے اگر اس کا وعدہ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی شو آگے سلاوں وعدہ رہ میرے فین میرے باؤنسر ہیں تم لوگ کی ضرورت نہیں ہے تم اترو سٹیج سے اترو سارے اترو سارے 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 آپ لوگ آپ لوگ جو ستیج پہ بیٹھے آپ لوگ آپ لوگ کسی بس کا بیٹھ کر رہے ہیں سٹیج سے اترو get off the stage کونسی زبان سوچھتے ہیں آپ لوگ یہ باؤنسر اگر ستیج سے نہیں اترہے کہ میں شو نہیں کر رہا یہ باؤنسروں کو منی گذارنا ہے تو گائز باؤنسر کی بات چل ہی رہی ہے گائز باؤنسر کے ایک لائف شو میں اکتر لاوہ کو انوائٹ کرتے ہیں جس پر اکتر لاوہ اپنے فینس کے ساتھ کیا کہتے ہیں آپ پھولی اس ویڈیو میں دیکھیں تو گائز وہی میاں کا جو اپنے فینس کے ساتھ لف ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ آپ نے اپنی رائے کمٹس میں ضرور دینی ہے چلیے گائز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرح گائز یہ اپ ڈیٹ انے والی ہے پولا ریکارڈ کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی پولا انٹرنیشنل ٹرپ کے لئے گیا ہوا تھا گائز پاکستان ائرپورٹ پہ ان کی سامان کی جب چیکنگ ہو رہی تھی وہاں پر موجود چیکنگ سٹاف نے ان کے سامان کی ہینڈلنگ بہت بے دردی کے ساتھ کی مزید وہ اپنی ویڈیو میں کیا کہتے ہیں آپ خود ہی سن لیں ایک ایک اے بیگ جاتے ہیں کہ ٹرپ کے لئے گا ویڈیو بچے جو سی بھی بک کسے ہڑ سے بچوں در ادا کرنے تو چلے گا چلتے ہوں اپنی نیسٹ اپنی اپنیٹ کی طرف گیز یہ ہماری اپنیٹ ہونے والی ہے پاکستانی گیمر ارسلان ایش کے بارے میں گیز ریسنٹلی ایک ٹیکن سیون کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا جس میں ارسلان ایش نے وہ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے تو گیز جو ان کی وننگ مومنٹ کے کچھ کلپس سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا موسیقی موسیقی تو گائز آپ کا ارسلہ دیش کے بارے میں کیا رائے آپ نے اپنی رائے کمٹس میں ضرور باتانی تو چلی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف تو گائز یہ اپ ڈیٹ ہماری ہونے والی ہے سسٹر لو جی کی اکراہ کول کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ان کی انگیجمنٹ تھی اس کے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ان کی ویڈیوز اور پچھر وائل ہو رہی تھی گائز جیسا کہ اکراہ کول کی انگیجمنٹ میں ڈکی بھائی بھی گئے تھے یہ ویڈیو بھی ان کی کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے جس کے بارے میں ڈکی بھائی کہتے ہیں انگیجمنٹ ویلوگ بھی آرہا ہے سسٹر لو جی پہ تو گائز یہ اپ ڈیٹ ہونے والی ہے پاکستان کے مشہور سونگ کہانی سنو کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیفے قلیل کا سونگ کہانی سنو پاکستان میں بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا اسی سونگ پر آئیما بیگ اپنی آواز میں اس سونگ کو اپلوڈ کرتی ہیں گائز اس سونگ کو پاکستانی عوام نے کافی زیادہ ناپسند کیا ہے تو گائز ان پر کیے گئے چند کمیٹس میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس پر ایمان علی کہتے ہیں کہ اچھے بھلے گانے کا بیڑا گھر کر دیا بسمہ کہتے ہیں کہ ہوں ایون ٹوڈ ہر ٹو سنگ سارے گانے کی بینڈ بجاتی لائبہ کیتنگ اس کے آواز کو کیا ہو گیا ہے تو گائز کیا آپ نے بھی اس سونگ کو سنا ہے اگر سنا ہے تو آپ نے اپنی رائے سونگ کے بارے میں کمیٹس میں ضرور دیں گے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو اس میں سے تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا خدا حافظ موسیقی